اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں اثر ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی نیک لائن ڈیزائن اس کے لئے مجھے چاہیے فیبرک اور کلر فیبرک سکیل اس کے علاوہ سیزر چاہیے چوک بھی لے لیں اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک ادد فیوزنگ پیپر تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی سب سے پہلے فیوزنگ پیپر پر اس کی کٹنگ کریں گے 3.5 انچ اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 5.5 انچ اس کو ادھر سے چھوڑائی لی 3.5 انچ اور اوپر کی طرف ملا دیا اور یہاں سے ہم 3.5 انچ لیں گے اور اسی طرح ادھر سے 1.5 انچ کر کے اس کو گلائی کی شیپ دے لینی ہے اور اس کی سائیڈ سے ہم جو ہے وہ رکھیں گے 4 انچ اس کو تمام 4 انچ کی گلائی دینی ہے اس کو راؤنڈ ہم نے لے کے جانا ہے نیکٹ لائن ڈیزائننگ کے لیے ہم اس کو راؤنڈ لے لیں گے اور اسی طرح اس کو ہم ادھر ڈیزائن دیں گے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہ ادھر سے ایکسٹرہ کٹنگ کرنا ہے اس طرح سے یہ ہمارا ڈرا ہو گیا ہے اب ہم اس کو باہر والی سائیڈ پہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کو سیم ہم ادھر سے بھی کٹ کر لیں گے نیکٹ لائن کو ہم نے شرٹ پہ اس طرح سے ایڈجیسٹ کر لیا اس کو میں نے پیسٹ کر لیا اور یہاں سے ہم ایکسٹرہ جو ہے یہ کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہمارا نیکٹ لائن جو ہے یہ لگے گا نیکٹ لائن کی ڈیزائننگ دینے کے لیے سب سے پہلے ہم 2 انچ کیا ایک باکس کٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے ہر طرف سے ٹو ٹو انچ لینا ہے جیسے کہ یہ باکس ہے ٹو انچ کا اس کو میں اس طرح سے سینٹر کر لوں گی آپ چاہیں تو آپ نیکٹ لائن کا بھی سینٹر کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک سینٹر میں لائن لگا دیں اس طرح سے میں نے اس کو سب سے پہلے سینٹر میں رکھا اور اس طرح سے باکس ڈرا کر لیا اس طرح سے میں دوسری سائیڈ پر بھی اس کو ڈرا کر لوں گی اس کے جو درمیان جو فاصلہ ہے وہ میں نے تقریباً 0.3 انچ کا رکھا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھ سکتے ہیں 0.2 انچ کا رکھ لیں یا 0. اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے رکھتے ہوئے اس تمام کو اس طرح سے میں اس کے سارے ڈرا کر لوں گی باکس باکس یہ تھوڑا نظر نہیں آرہا لیکن یہ ابھی آگے نظر آ جائے گا اس طرح سے میں نے اس کو ڈرا کر لیا ہے یہ ہمارا تمام نیک لائن جو ہے یہ ڈرا ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں ادھر سے یہ ٹو جو ہے یہ میرے رہ گئے تھے ادھر میں ان کو بھی سیم اسے پوزیشن میں بنا لوں گی اور یہ ہمارا اس طرح سے ہو گیا ہے ڈرا اب ہم اس کے سینٹر میں ایک لائن لگا دیں گے اس طرح سے یہ ہماری اس طرح سے لائن ڈرا ہو چاہے گی اب ہم اس کو ادھر سے پکڑیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو سینٹر سے میں نے اس طرح سے پکڑا آپ تھوڑا کٹ لگا سکتے ہیں زیادہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو کٹ لگا لیا اور اس کو دونوں سائٹ سے آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور ادھر سے بھی ہم کٹ لگا لیں گے اس طرح سے اس کو میں اس طرح سے موڑ کر اس کو اچھے سے ادھر پریس کروں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو تمام کو ایسا ایسا سے کٹ لگا لیتے ہیں اس طرح ایک ہی کر کے آپ نے اٹھا لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے میرے جو گیپ ہے وہ جسٹ سینٹر میں آیا تھا سینٹر میں آیا تھا اور باقی جو ہے وہاں پر نہیں آیا تھا ویورز اس کو میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اچھے سے پریس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ہمارے ہو گئے ہیں اس کے لیے ہم ڈیزائننگ کے لیے فیبرک کا یوز کریں گے اور اسی طرح ویورز جو ہمارے کنارے اوپر اٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہم گلو سٹک کے ساتھ اس کو پیسٹ کریں گے ویورز سب سے پہلے میں نے کلر فیبرک لیا اور اسی طرح یہ میں نے نیک ڈیزائن لیا اور اب ہم اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے ادھر سلائی لگائیں گے ویورز سب سے پہلے اس کی سائیڈ پر میں اس طرح اچھے سے سلائی لگا لوں گی اس کو آپ نے گلائی پر سلائی لگانی ہے اور آپ نے جیسٹ اس کی جو فیوزنگ پیپر ہے نا اس کے اوپر سلائی نہیں لے کے آنے اگر آپ پائپنگ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں ویورز اس راؤنڈر نیک کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپ کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح یہ ہم نے تھوڑا فیبرک چھوڑ کر کٹ کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو کٹ لگانے ہیں تمام کو ویورز یہ ہمارے کٹ لگ چکے ہیں اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے ویورز اس طرح سے میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اور یہ ہمارا جو فیبرک ہے یہ بیک سائیڈ پر ہو چکا ہے ریڈ فیبرک اور اسی طرح ویورز اب ہم نے اس کو 0.5 انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ٹھیک ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نیچے بیس نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم باقی فیبرک کو اس طرح آپ نے فولڈ کرنا ہے ویورز یہ ہمارا فیبرک اچھے سے فولڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ میں نے فولڈ کر دی ہے ویورز اب اس کو سائیڈ پر اسی طرح ہم کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ سے اور جہاں سے سلائی لگائیں گے اور پھر ادھر سلائی لگائیں گے سب سے پہلے ریڈ فیبرک پر ہم راؤنڈ میں سلائی کر لیں گے اس طرح سے ویورز اب ہم نے جسٹ سکوائر شیپ پر سلائی لگائی ہے اس طرح سے اور اسی طرح یہ ہمارا وان ہو گیا ہے کمپلیٹ اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے کمپلیٹ کرنا ہے ویورز ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے اس طرح سے بن کر ہو گیا ہے کمپلیٹ ہم اس کے اوپر کوئی بھی چیز خوبصورتی کے لیے لگا سکتے ہیں ویورز ہم اس کے اوپر بٹن لگا سکتے ہیں اس طرح سائیڈ سائیڈ پر اور اسی طرح ہم اس کے درمیان میں بھی بٹن لگا سکتے ہیں اور درمیان میں ہم موٹی بھی لگا سکتے ہیں اس کے اور جیسے کہ اگر میں نے دو انچ لیا تھا تو ہم ایک انچ بھی آپ اگر چاہے ہیں تو آپ ایک انچ بھی لے سکتے ہیں اسے جو باکس ہیں وہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے بنیں گے اور اسی طرح ہم اس کے اوپر اس طرح سے بالز بھی لگا سکتے ہیں اوکے جی آج بتائی گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی نیکس ویڈیو میں میں اس کے سلیو اور دامل ڈیزائن آپ کے ساتھ شیک کروں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اور اگر آپ نئی ہو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ